وہیں ویدیشہ کے قروائی سرونج روڈ پر بڑا سڑک حادثہ ہو گیا ہے بس اور پیک اپ گاڑی میں بھی چھوٹ ٹکر ہو جانے سے بیس سے پچیس لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے وہیں کچھ لوگوں کے مرنے کی بھی خبر آ رہی ہے بتا دیں کہ سب ہی گھائلوں کو قروائی سامدہ ایک سواسکندر لے جایا گیا اس ورہاں نے سامدہ ایک سواسکندر شویتری ویدھائیق ہری سنگھ سپرے اور پرشاہ سن موقع پر پہنچا اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر قروائی سرونج روڈ پر بڑا سڑک حادثہ ہوا ہے بس اور پیک اپ گاڑی میں بھی چھوٹ ٹکر ہوئی ہے پیس سے پچیس لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے مرنے کی بھی خبر ہے بتا دیں کہ سب ہی گھائلوں کو سامدہ ایک سواسکندر میں بھرتی کیا کیا ہے اور جیسے یہ جانکاری ملی تو ویدھائیق ہری سنگھ اور پرشاہ سن موقع پر پہنچا اور سب ہی گھائلوں کو اپچار کے لیے ایسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے سب سے زیادہ چوٹ ان لوگوں کو آئی جو کہ پیک اپ میں سبار چھئی ہے آدھک جانکاری سے سوہل جڑ گئے ہیں سہی ہوگی سوہل آخری یہ حادثہ کیسے ہوا کس کی لاپروائی سے حادثہ ہوا ہے پھر یہ قروبائی سے زرون روڈ پر گھڑبار کے پاس بس اور پک اپ کی ٹککر میں ایک بیعتی کی موت ہو گئی ہے سر اور لگ بک لگ بک تیس سے تیتیس لوگ گائل ہیں جن کو سامودہ ایک سواسکین کروائی لایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پک اپ میں بھر کر یہ کسی شادی بغیرہ فنکشن میں جا رہے تھے جس سے بس سے اور ان کی ٹککر ہو گئی سر ٹھیک ہے اس میں لاپروائی کس کی بتائی جا رہی ہے اور کیا بس ڈرائیور کو گرفتار کیا کیا ہے جا رہی ہے لاپروائی بتایا جا رہا ہے بس کی پچھلا حصہ سے لگنے سے وہ پک اپ ملکہ چھتی گرفت ہو گا ہے جس میں ایک بیعتی کی موت ہو گئی ہے جو جس کا نام جس کا نام بہیں لیٹیری کے آس پاس کے بتایا جا رہا ہے نرکھیڑا ہے ٹھیک ہے اس پک اپ میں کتنے لوگ سوار تھے سوہل پک اپ میں تیتیس لوگ سوار تھے سب سے ادھا گھائل لوگ پک اپ میں ہوئے یا پھر بس میں پک اپ میں پک اپ میں سوار تھے زیادہ تر لوگ اسی میں گھائل ہوئے ملنے والا سی میں انار تھی کلا ہے وہاں پہ ایک نارا ہے کھیڑا سوہل پک اپ میں بیسکلی اگر دیکھا جاتا ہے تو سامان ڈھونے کیلئے اس کا اپیوک ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ جب اس پرکار سے سواریاں ہونے کا کام کرتے ہیں تو زائر سی بات ہاتھ سے ہوتے ہوں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پرشاسن اس پرکار کے جو بہان ہیں جو چلتے ہیں ان پرکار بھائی کیوں نہیں کرتا اب یہ دیکھنے والی بات ہے یہاں سے موکے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں پر ابھی تک انتے اندیکھا ہی کیا جاتا ہے انتے انداج کر دیا جاتا ہے اب اسے طریقے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں تو انتے پرشاسن کو دیان دینا چاہیے جانکاری کے لئے شکریہ آپ کا سوحیل تو یہ ہماری سہی ہوگی سوحیل تھے جنہوں نے جانکاری دھی اس میں پیک اپ میں سبار جو بھی لوگ سے سبار وہ چوچل ہوئے ہیں ایک کی موت بھی بتائی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ بس سے جب تکر ہوئی تو پیک اپ چھوٹا بہان ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہاں کئی لوگم بھی روپ سے خائر ہوئے ہیں موسیقی